کیا کپل کو نئی فلم نواز الدین صدیقی کی وجہ سے ملی لیکن کیسے کپل شرما نے خود بتا دیا مارو بھارتی ادھاکار و کومیڈین کپل شرما نے انکشاف کیا ہے کہ نندیتہ داس فلم زوئی گاٹوں میں مرکزی کردار کے لیے نواز الدین صدیقی کو کاسٹ کرنا چاہتی تھی کپل شرما نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ فلم زوئی گاٹوں میں کاسٹ کرنے سے پہلے مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ مجھ سے پہلے نندیتہ داس اس کردار کے لیے نواز بھائی کا انتخاب کرنا چاہتی تھی لیکن نواز بھائی اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس فلم میں کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں ہو سکے انہوں نے بتایا کہ میں نواز بھائی کی ادم دستیابی پر خوش ہوں ورنہ یہ اتنا اچھا موقع مجھے کبھی نہیں ملتا انہوں نے مزید بتایا کہ نواز بھائی کی ایک حقیقت پسندانہ کردار میں موجودگی ہمیشہ ہی بہت زبردست ہوتی ہے جبکہ میں ایک غیر متوقع انتخاب ہوں لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نندیتہ صاحبہ کو کیا ہو گیا ہے انہوں نے اس کردار کے لیے کپل شرما کو کیوں کاسٹ کیا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ یہ فلم میری اس کردار میں موجودگی کو درست ثابت کرے گی کپل شرما نے کہا کہ ڈیلیوری بوائی کا کردار میرے لیے ایک حقیقت ہے میں اس کردار کو اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ میں نے بھی انڈسٹری میں آنے سے پہلے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام کیے ہیں یہاں تک کہ ڈیلیوری بوائی کے گھر کے ماحول کے بارے میں بھی جانتا ہوں جہاں ایک بڑی فیملی صرف ایک کمرے میں سوتی ہو میں نے اپنی حقیقی زندگی میں ایسا مشکل وقت دیکھا ہوا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے